خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے توریخ کی پہلی کتاب اس کا سطرہ باب اور جب دعوت اپنے محل میں رہنے لگا تو اس نے ناتن نبی سے کہا میں تو دیودار کے محل میں رہتا ہوں پر خداوند کے اہد کا صندوق خیمہ میں ہے ناتن نے دعوت سے کہا کہ جو کچھ تیرے دل میں ہے سو کر کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے اور اسی رات ایسا ہوا کہ خدا کا کلام ناتن پر نازل ہوا کہ جا کر میرے بندہ دعوت سے کہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو میرے رہنے کے لئے ایک گھر نہ بنانا کیونکہ جب سے میں بنی اسرائیل کو نکال لیا آج کے دن تک میں نے کسی گھر میں سکونت نہیں کی بلکہ خیمہ بخیمہ اور مسکن بامسکن پھرتا رہا ہوں ان جگہوں میں جہاں جہاں میں سارے اسرائیل کے ساتھ پھرتا رہا کیا میں نے اسرائیلی کازیوں میں سے جن کو میں نے حکم کیا تھا کہ میرے لوگوں کی گلہ بانی کریں کسی سے ایک حرف بھی کہا کہ تم نے میرے لئے دیودار کا گھر کیوں نہیں بنایا پس تو میرے بندہ دعوت سے یوں کہنا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے بھیڑ سالے میں سے جب تو بھیڑ بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتا تھا لیا تاکہ تو میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو اور جہاں کہیں تو گیا میں تیرے ساتھ رہا اور تیرے سب دشمنوں کو تیرے سامنے سے کارڈ ڈالا ہے اور مہروے زمین کے بڑے بڑے آدمیوں کے نام کی ماند تیرا نام کر دوں گا اور میں اپنی قوم اسرائیل کے لئے ایک جگہ ٹھہراؤں گا اور ان کو قائم کر دوں گا تاکہ اپنی جگہ بسے رہیں اور پھر ہٹائے نہ جائیں اور نہ شرارت کے فرزند پھر ان کو دکھ دینے پائیں گے جیسا شروع میں ہوا اور اس وقت بھی جب میں نے حکم دیا کہ میری قوم اسرائیل پر قاضی مقرر ہوں اور میں تیرے سب دشمنوں کو مقلوب کروں گا ماں سیوہ اس کے میں تجھے بتاتا ہوں کہ خداون تیرے لئے ایک گھر بنائے گا اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے تاکہ تُو اپنے باپ دادا کے ساتھ مل جانے کو چلا جائے تو میں تیرے بعد تیری نسل کو تیرے بیٹوں میں سے برپا کروں گا اور اس کی سلطنت کو قائم کروں گا اور وہ میری لئے ایک گھر بنائے گا اور میں اس کا تخت ہمیشہ کے لئے قائم کروں گا میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا اور میں اپنی شفقت اس پر سے نہیں ہٹاؤں گا جیسے میں نے اس پر سے جو تجھ سے پہلے تھا ہٹا لی بلکہ میں اس کو اپنے گھر میں اور اپنی مملکت میں ابت تک قائم رکھوں گا اور اس کا تخت ابت تک ثابت رہے گا سو ناتن نے ان سب باتوں اور اس ساری رویا کے مطابق ایسا ہی دعوت سے کہا تب دعوت بادشاہ اندر جا کر خداوند کے حضور بیٹھا اور کہنے لگا اے خداوند خدا میں کون ہوں اور میرا گھرانہ کیا ہے کہ تُو نے مجھ کو یہاں تک پہنچایا اور یہ اے خداوند تیری نظر میں چھوٹی بات تھی بلکہ تُو نے تو اپنے بندہ کے گھر کے حق میں آئندہ بہت دنوں کا ذکر کیا ہے اور تُو نے اے خداوند خدا مجھے ایسا مانا کہ گویا میں بڑا منزلت والا آدمی ہوں بھلا دعوت تُو سے اس اکرام کی نسبت جو تیرے خادم کا ہوا کیا کہے کیونکہ تُو اپنے بندہ کو جانتا ہے اے خداوند تُو نے اپنے بندہ کی خاطر اپنی ہی مرضی سے ان بڑے بڑے کاموں کو ظاہر کرنے کے لئے اتنی بڑی بات کی اے خداوند کوئی تیری مانت نہیں اور تیرے سوا جسے ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور کوئی خدا نہیں اور روئے زمین پر تیری قوم اسرائیل کی طرح اور کون سی قوم ہے جسے خدا نے جا کر اپنی امت بنانے کو آپ چھوڑایا تاکہ تُو اپنی امت کے سامنے سے جسے تُو نے مصر سے خلاصی بخشی قوموں کو دور کر کے بڑے اور محیب کاموں سے اپنا نام کرے کیونکہ تُو نے اپنی قوم اسرائیل کو ہمیشہ کیلئے اپنی قوم ٹھہرایا ہے اور تُو آپ اے خداوند ان کا خدا ہوا اور اب اے خداوند وہ بات جو تُو نے اپنے بندہ کے حق میں اور اس کے گھرانے کے حق میں فرمائی ابت تک ثابت رہے اور جیسا تُو نے کہا ہے بیسا ہی کر اور تیرا نام ابت تک قائم اور بزرگ ہو تھا کہ کہا جائے کہ رب الفاج اسرائیل کا خدا ہے بلکہ وہ اسرائیل ہی کے لئے خدا ہے اور تیرے بندہ دعوت کا گھرانا تیرے حضور قائم رہے کیونکہ تُو نے اے میرے خدا اپنے بندہ پر ظاہر کیا ہے کہ تُو اس کے لئے ایک گھر بنائے گا سو تیرے بندہ کو تیرے حضور دعا کرنے کا حوصلہ ہوا اور اے خداوند تُو ہی خدا ہے اور تُو نے اپنے بندہ سے اس بھلائی کا وعدہ کیا اور تجھے پسند آیا کہ تُو اپنے بندہ کے گھرانے کو برکت بخشے تاکہ وہ ابت تک تیرے حضور پائدار رہے کیونکہ تُو اے خداوند برکت دے چکا ہے سو وہ ابت تک مبارک ہے آمین آمین